دجال کی خصوصیات صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی بات کرتے تھے تو ان کا چھرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی تھیں اور وہ بہت اچھی اچھی ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پیچھے سے آ جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جمعے کی ختموں میں اس کو ڈسکس کرنا بند کرتے ہیں وہ آئے گئی تب جب اس کے بارے میں بات کرنا ختم ہو جائے گا اور آج کتنا ریئر ہے کتنا ریئر ہے مجھے نہیں آت پڑتا ہے میں نے جمعے کا ختمہ دجال پہ کبھی سناؤں گا مجھے نہیں آت پڑتا ہے لیکن بہرحال جو ضرورت محسوس کرتا ہے اسے اس پہ بات کرنی چاہیے تو اس لئے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے سے بڑا مومن دجال کے سامنے آئے گا اور بڑھ کے مارے گا کہ میرا بہت ایمان ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور دجال جب اسے اپنی شہادتیں دے گا اپنے شواہد پیش کرے گا تو وہ بھی کنونس ہو جائے گا وہ بھی دجال کا پیروکار ہو جائے گا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو فیس نہ کرنا بھاگ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھاگ جانا دوڑ لگا رہے نا دجال کو فیس نہ کرنا کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے جا کے ہل جائے گا اب ان احادیث کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھتا ہوں یہ سمجھ ہے میری اور کچھ علماء کی سمجھ ہے کہ آج آپ اگر ویسٹن سیولیزیشن کی طرف دیکھیں مغربی تہذیب کی طرف تو ان کی جو تہذیب ہے وہ اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ گئے اور میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا میری یونیورسٹی کے لوگ جو داڑیاں والے تھے نمازیں پڑھتے تھے جرمنی گئے امریکہ گئے داڑی بھی کٹ گئی سب کچھ گیا دین بھی گیا ایتھیسٹ ہو گئے دہری ہو گئے خدا کا انکار کرنے والے بن گئے کیوں؟ جب ان کے سامنے وہ لٹریچر پیش کیا گیا فلسفے کا سوشالوجی کا سائیکالوجی کا اور خدا کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ان سے کی گئیں اور سائنس کے شواہد ان کے سامنے پیش کیے گئے ان سے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ انسان کو کس نے بنائے دلیل دو کائنات کو کس نے بنائے بگ پینک کس نے کی ہے وغیرہ وغیرہ آپ چونکے ان بچاروں کے پاس نہیں علم تھا فنس گئے اور فنس گئے تو قائل ہو گئے اسی طرح آپ نیو یورک جائیں دبائی جائیں انسان کھو جاتا ہے انسان کہتا ہے اصل زندگی تو یہی ہے میں پتہ نہیں کدھر جیتا رہا ہوں میں پتہ نہیں کہا تھا انسان موویوں کی دنیا میں چلا جائے وہ کھو ہی جاتا ہے سین میں چلا جائے کھو ہی جاتا ہے پتہ نہیں میں کدھر آگیا تو یہ سارا دجال کی جنت ہے میرے نزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی لیکن اس کی جنت جہنم ہے اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی جنت سے قائل نہ ہونا اور بھاگ جانا ہونا تو میں اس کی جنت سمجھتا ہوں مغربی تحزیب کو ضروری نہیں یہی ہو لیکن میں اس سمجھتا ہوں کیوں؟ کیونکہ وہ بہت قائل کرنے والی بہت زیادہ انسان کھو جانتا ہے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ آگا سوائے ان کے جن کا ایمان بہت زیادہ مضبور ہے دیکھیں دجال کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو تحزیب ہے ہمارے اوپر مسلل مغربی تحزیب اس کے ستون کیا ہے؟ ہر بلڈنگ کے کوئی ستون ہوتے ہیں نا اس تحزیب کے ستون کیا ہے؟ نمبر ون سروائیول آف دا فٹسٹ اس کا ایک ستون ایک پلر داروین کی تھیوری ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ کہ جو سب سے طاقتور ہوگا جو سب سے فٹ ہوگا وہ سروائیول کرے گا وہ بچ جائے گا باقی لوگ جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور مزید نئے لوگ آگے آتے رہیں گے اب ہماری جو تحزیب ہے وہ اسی رول پر چلتی ہے چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے جو کمزور ہے اس کو سب کھا جاتے ہیں جو طاقت والا ہے پیسے والا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ سوچ ہی ہے آج سوچ ہی یہ بن گئی ہے کوئی بھی دیندار بندے کو رشتہ دیتے ہوئے سو بار سوچتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے دیندار بندے بڑے شریف سے ہوتے ہیں یہ ٹھوکریں ہی کھائے گا ساری عمر اور اس کو لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیں گے تو بہتر ہے کہ اس کو رشتہ دو جس کے باس پیسہ ہے طاقت ہے اور یہ اور وہ کیونکہ ہماری سوچ یہ بنا دی گئی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے ڈاروین نے کہا دا نا کہ خرگوش ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا سروائیول آو دا فٹسٹ ہے اگر خرگوش نے نہیں سیکھا کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے تو بھیڑیا آکے کھا جائے گا اگر ہرن نے نہیں سیکھا کہ شیر سے کرسے بچنا ہے تو شیر کھا جائے گا کیا اسلام یہ کہتا ہے انہوں نے تو دنیا کو جنگل بنا دیا اور انسانوں کو جانور بنا دیا کسی کو شیر کسی کو بھیڑیا کسی کو بندر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے اور کہا ہے کہ اگر انسان عبد بن جائے بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے اسلام نے تو سروائیول آف دا فیٹس نہیں کہا تو ہمیں واپس لانے کی ضرورت ہے اسلام کو اپنے گھروں کے ہمیں کمزور کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور طاقتور جو کہ انجسٹس کر رہا ہے نائن سافی کر رہا ہے اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے دوسرا اس کا سطول ہے مائٹ اس رائٹ طاقت ٹھیک ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے آج جس کے بعد طاقت ہے اس کے بعد سب کچھ ہے وہ پولیس کو بھی رشوت دے کے کچھ بھی کر لیتا ہے لوئر بھی خرید لیتا ہے جج کو بھی خرید لیتا ہے ہر چیز مٹیریلزم مادہ پرستی یہ ایک بہت بڑا ستون ہے آج کی تہزیم کا ہم لوگ اتنا مادہ پرست ہوگئے اتنا مادہ پرست ہوگئے کہ دکھ کی بات ہے کہ دینی لوگوں میں بھی مادہ پرستی آگیا دینی لوگوں میں بھی مٹیریلزم آگیا ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ کتنا ہے گھر کیسا ہے کتنا کماتا ہے کیسا کھاتا ہے ٹھیک ہے ایک حد تک دیکھنا چاہیے میں انکار نہیں کرتا اس بات کا لیکن کیا یہی چیز رہ گئی ہے بس کتنے نوجوان ہیں جو کہ آج رو رہے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں گناہ کر رہے ہیں رات کو روتے ہیں اکیلے پن میں اور گناہوں میں مبتلا ہے کریں کیا بیچارے ہر جگہ تو انہیں عورت نظر آ رہی ہے بل بورٹس میں عورت ہے شاپنگ مالز میں عورت ہے موویز میں عورت ہے نیوز میں عورت ہے نیوز کاسٹر عورت بٹھائی ہوئی ہے خوبصورت قسم کی عورتیں وہ کریں کیا آپ انہیں یونیورسٹی میں ڈالتے ہیں وہاں بھی عورت ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں عورت بری ہے مطلب بہنیں اس پہ نراض نہ عورت اللہ کی خوبصورت مخبوق ہے بہت اچھی مخبوق ہے بات یہ کہ وہ فتنہ ہے اور فتنے سے مراد ہے کہ وہ ہمارا امتحان ہے مردوں تو نوجوان کریں کیا کہاں جائے کوئی چھوڑا ہی نہیں اس کے لئے ہر جگہ ہر جگہ فتنہ ہر جگہ فتنہ ہر جگہ فتنہ اور اس کے بعد جائے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ کوکا کولا کا مینجر نہیں بنے گا اس کی شادی نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی گھر نہیں ہوگا ہم اس کی شادی کیوں کریں تو پھر یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ گناہ کیوں کرتا ہے آپ کا مو کالا کل کو کرا کے آ جائے گا تو پھر شکایت بھی نہ کریں چھوائیس ہی اس کے لئے آپ نے کوئی نہیں چھوڑی تو کیا کرے وہ بیچارہ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مادہ پرستی ہے مادہ پرست سوچ منگی خوف ہے عجیب و غریب کہ نہیں نہیں شادی کر دے گی کمائے گا کہاں سے کھائے گا کہاں سے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا قرآن کی آیت ہے کہ تم ایکشن تو لو نا تم نیت تو شو کرو نا اللہ تعالیٰ تمہیں گنی کر دے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسک دینے پہ پورا پورا اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اللہ ضرور رسک دیں گے تو یہ چیز ہمیں رائج کر چکی ہے اور اس پہ ہمیں اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دجال کو فالو کرنے ہا لے لوگ مادہ پرست دیکھیں جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپریس ہوتا ہے کائل ہو جاتا ہے کسی کی گھڑی دیکھ کے جو شخص کائل ہو جاتا ہے کسی کا موبائل فون ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وہ کائل ہو جاتا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے تو دجال سے وہ کائل نہیں ہوگا دجال کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا تو اس لیے یہ چیزیں کائل کرنے والی ہونی نہیں چاہیے کسی کے پاس ہائی فون ایکس ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے اور وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور کیا بات ہے اور کسی نے بہت مہنگا لباس پینا ہوا یا گاڑی رکھی گئے اس کا یہ مطلب دنی نا کہ وہ بہت بلا چیز ہے بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اللہ کے اللہ کے سامنے وہی شخص کامیاب ہے جو تکوے والے جو اچھا انسان ہے تو مادہ پرس لوگ تو یوں قائل ہوں گے کیونکہ دجال کے ہاتھ میں جنت ہے جنت جو کہ دنیا کی جنت ہے کٹ تھروٹ کمپیٹشن گلا کارٹ کمپیٹشن آج یہ ہماری کمپنیوں میں ہے کہ گلا کارٹ دو لیکن کمپیٹ کرو آگے نکلو جھوٹ بولو جو کرنا کرو لیکن بس کمپیٹشن میں پاس ہو جاؤ انڈویجولزم انفرادیت آج ہم انفرادیت کے قائل ہیں گاؤں میں تو پھر یہ کلچر ابھی تک موجود ہے لیکن آپ شہروں میں جائیں ہمسائے کا نہیں بتا ہوتا کون ہے کیا کرتے ہیں کبھی شکل ہی نہیں دیکھی پتا ہی نہیں ہے آپ وہ کلچر تو نہیں رہا نا بڑے منجی لگا کے بیٹھے ہوئے اور پوتے نواسیاں اردگر گھوم رہے ہیں آج کل تو سیل فونز آگئے ہیں ہر بندہ انفرادیت کا شکار ہے ہر بندہ اپنے نو انچ کی سکرین میں گھسا ہوئے اور کسی کو کسی کا نہیں بتا ساتھ والے کا نہیں بتا کون ہے پورا پورا سفر کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ساتھ کون بیٹھا ہوئے ہیں کیونکہ وہی موبائل فونز پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ انفرادیت ہے اسلام انفرادیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایک دوسرے کی مدد کرو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو اور نوجوانوں کا آج کلیے حال ہے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں اور موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں اور ماباپ بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں لگے رہے ہیں اور یہ بھی بتمیزی ہے یہ بھی جو ہے وہی بے اکبی ہے کہ آپ سے بڑا بات کر رہے ہیں آپ اس میں لگے ہوئے کیپٹلزم یعنی کہ فرمایہ دارانہ نظام یہ بھی ہے اس کا ایک پلر اور سیکولرزم بہت بڑا ہتھیار دجال کا کہ دین کا کیا تعلق ہے سیاست سے دین کو بس مسجد تک رکھو دین کو کمروں تک رکھو دین کو گھروں تک رکھو اللہ کو پارلیمنٹ میں لے کرنا ہو دین کی بات پارلیمنٹ میں نہ کرو بس ٹھیک ہے ہم آئیں گے سجدے کریں گے مسجد میں جائیں گے لیکن پلیز یہ ماں آپ نہ بتاؤ کہ شادی کیسے ہونی چاہیے مہندی کا فنکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کو چھوڑ دو یہ ہم کریں گے یہی تو سیکولرزم ہے نا کہ دین بس مسجد تک ہے مسجد کے باہر کوئی دین نہیں ہے مارکٹ میں دین کو نہ لے کراؤ ہمیں نہ بتاؤ کہ بزنس کے یہ اصول ہیں ہمیں نہ بتاؤ مزدور کو پسینہ سوکنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی تنخواہ دینی چاہیے وہ ہم ڈیسائٹ کریں گے یہ ہر بندے کی سوچ بن چکی ہے آج کل کہ دین کو پیچھے کرو بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ لی یہی دین ہے تو یہ بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا ایسے ہی لوگ دجال کے پاس جائیں گے کیونکہ اسے چاہیے ہی ایسے لوگ ان حسار اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے اس کے سسٹم میں سانس لے رہے ہوں گے اور اس کے سسٹم کے علاوہ سانس کہیں نہیں آئے گا اس لئے اس میں انحسار کریں گے ایک نوجوان نے ایک عالم سے پوچھا دجال پہ لیکچر دے رہے تھے اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی دجال کے ماتے پہ کافر لکھا ہوگا کفرہ اور آپ کہتے ہیں ہم اسے پہچان پھر بھی اس کو فالو کریں گے پھر بھی اس کے پیچھے جائیں گے یہ کیسی بات ہے ہر بندہ پڑھ رہا ہے کافر لکھا ہوئے کفرہ تو پھر ہم پہچان جائیں گے دجال ہے پھر ہم اسے کیوں فالو کریں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سموکنگ کرتے ہو سگرٹ پیتے ہو تو وہ پیتا تھا کوئنسیڈنٹلی انہوں نے کہا کیا تم سگرٹ کی ڈبی پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لئے مذہر ہے اس نے کہا دیکھتا ہوں پھر بھی پیتے ہو تو وہ خاموش ہو گیا یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم سگرٹ نہیں چھوڑ سکتے جبکہ پتا ہے کہ لنگ کینسر کرتا ہے تم جب ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے تمہیں پتا ہے کہ وہ نقصان دے ہیں تو پھر دجال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک بار تم اس پہ انحسار کرنے لگے اس کے عادی ہو گئے تو پھر نکلنا بہت مشکل ہے اس لئے دجال بہت خطرناک فتن ہے اور آج ہم اس کی سیولیزیشن کے قائل ہیں آج سیل پون ہم سے لے لیا جائے تو ہم مچھلی کی طرح پھر پڑائیں گے جیسے مچھلی کو جو ہے وہ طلاب سے باہر نکال دیا جائے اور آج لائٹ نہ آئے تو ہمارا حال جو ہے خراب ہو جائے گا میں یہ نہیں کہتا ہے دجالی چیزیں ہیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے تھرو دجال کی طرف ہم جا رہے ہیں موویز ٹی وی سیریز ہو جائے گا پھر اس کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہے دجال کا دیکھئے وہ لوگوں کے دینی اقائد جو ہے ان کو خراب کرے گا بہت زیادہ مذہبی اقائد کی کرپشن اور ویسٹ میں یہ چیز پوری طرح رائز ہو چکتی ہے دینی انسان کا مزاک اڑایا جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں آج ہمارے ٹی وی سیریلز میں اشتہارات میں دینی بندے کا مزاک اڑایا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی کسی ایسی ایج میں ہوں گے میں بھی تھا جب ہم دینی لوگ کا مزاک اڑاتے تھے مولوی کہہ کے اور کبھی کچھ کہہ کے کبھی کچھ کہہ کے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا آتیار کہ دین کو نیچہ کرو دینی لوگوں کو نیچہ دکھاؤ دینی لوگوں کو جو ہے وہ نیچہ کرو اور یہ ہماری یود کو موویز ٹی وی سیریلز میں بتایا جا رہا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے دینی لوگ نکام ہوتے ہیں بے وکوف ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہماری یود اس کی قائل ہو چکی ہے تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ویپن ہے اور تیسرا اس کے پاس بہت علم ہوگا بہت زیادہ دولت ہوگی اور اس کے پاس بہت شورت ہوگی اور وہ دنیا میں چکر لگائے گا within certain minutes چند منٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا اور اس کا جو گدہ ہوگا وہ بہت تیز رفتار سے بھاگے گا ہو سکتا ہوائی جہاز ہوگا جدھر جائے گا خزاں لے آئے گا جدھر جائے گا بہار لے آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ بھی ہوگا اور آج آرٹیفیشل رین بھی ہو رہی ہے آرٹیفیشل ویڈیٹیشن بھی ہو رہی ہے آرٹیفیشل سہرا بھی بن جاتا ہے اور آرزی جو ہے وہ ایک چیز کو ہم باغ بھی گارڈن بھی بنا دے دیں تو یہ تکنالوجی آ چکی ہے اب تو تکنالوجی یہاں تک آگئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دو سو سال پرانے انسان کو زندہ کر دیا ریسنٹلی کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ایک شخص سے ڈی این اے لیا اس کا مثال دور پر میں ہوں میرا ڈی این اے لیا میرے بلڈ کو لیا بلڈ سے میرا ڈی این اے لیا ڈی این اے بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں ساری انفرمیشن ہے انہوں نے اس کا ڈی این اے لیا اور اس کے ڈی این اے سے دو سو سال پرانا اس کو جو اباؤجداد میں شخص تھا اس کو کمپیوٹر کے تھوہ کریئٹ کیا کمپیوٹر پروگرام کے تھوہ اور وہ بالکل وہی چیز تھی جو جب وہ مرا تھا یعنی اس کے ڈی این اے سے انہوں نے ٹریک آؤٹ کیا کہ وہ کیسا ہوگا اور اس کی شکل کیسی ہوگی اور اس کی ذہنیت اور اس کی سب کونشیس کو کریئٹ کیا اس کے لا شعور کو کریئٹ کیا دو سو سال پرانے بندے کو تو آج یہ ہو رہا ہے تو دجال کیوں نہیں زندہ کر سکتا کسی کو مار کے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ سارا اس کا فتنہ ہے اب اس کے فتنے سے بچنے کے کیا صورت ہے کیا جو ہے وہ حل ہے کیونکہ اس کے فتنے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ممتلا ہیں ہو سکتا ہے ہم بھی ہو کیونکہ ہم بھی مادہ پرستی کا بہت شکار ہیں اور ہو سکتا ہے ہم اسے نہ پہچان سکیں ماذا اللہ جب وہ آئے تو اس کے فتنے سے بچنے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورہ کحف کی دلاوت کریں ہر جمعہ اور جس کو سورہ کحف کی پہلی دس آیاز اور ایک حدیث میں آتا ہے آخری دس آیاز حفظ ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے بچ جائیں کیوں بچ جائے گا کیونکہ دجال نے چار امتحان لینے نمبر ون ٹرائل آف ریلیجن دین کا امتحان لینے اس نے تو آپ لوگ اپنے دین کو مضبوط کریں اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں اصحابے کحف کی طرح رہیں جڑ کر رہیں اچھی کمپنی میں رہیں برے دوست نہ بنائیں اور اللہ کے بارے میں بہت جانیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا سخت اور کڑک امتحان لیں گے نمبر ڈو ٹرائل آف ریل کس کا ٹرائل دولت کا دولت کا امتحان لے گا تو وہ دو باغوں والوں کی کہانیاں یاد رکھیں سورہ کاف میں ہے نا ایک کے پاس بہت باغات ہوتے ہیں ایک کے پاس کم ہوتے ہیں تو وہ جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ غرور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنے میں تو اس لئے دولت ہر چیز نہیں ہے اصل چیز ہے عملِ صالح اللہ اس سٹوری سے ہی بتا دے گی عملِ صالح باقی رہنے والے ہیں بس باقی سب مٹ جائے گا تیسری چیز وہ نولیج کا ٹرائل لے گا نولیج کا ٹیسٹ آپ کے جو ہے آپ کو بتایا گا غیب کی باتیں عجیب و غریب باتیں سائنس ٹیکنالوجی یہ وہ جیسے امریکہ آج ہمیں امپریس کر رہا ہے ہمارے روشن خیال لوگوں کو وہ کہتے ہیں امریکہ ہی سب پوچھا کیوں کیونکہ امریکہ نے یہ کیا اس نے ترقی کی بلڈنگز بنائی ایسے کیا ویسے کیا یہ بھی تو دجالیت ہے نا کہ اصل چیز نظر نہیں آرہی دجال کا مطلب بھی آپ کو بتایا کیا ہے دھوکہ اصل چیز جو ہے ہم سے چھپی ہوئی ہے اور ہم صرف عارضی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور چوتھا اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹرائل آف پاور آثوریٹی اس کے پاس بہت زیادہ آثوریٹی ہوگی تو وہ اللہ نے سورہ کحاف میں ذلکر نین علیہ السلام کا واقعہ بتایا ان کے وہاں بہت آثوریٹی تھی لیکن وہ اللہ کی دین تھی اور دجال کو بھی اگر آثوریٹی تھی وہ اللہ کی دین ہے اور تمہارا امتحان ہے تو جتنا آپ اپنا عقیدہ پختہ کریں گے جتنے دین سے قریب ہوں گے عذکار کریں گے اور جمع رہیں گے چاہے دنیا جو مرضی کہہ دے آپ جمع رہیں گے تو آپ جنات سے بھی بچیں گے شیطان سے بھی بچیں گے انشاءاللہ دجال کے فطنے سے بچیں آنک اللہ و بی حمدی کا شہد اللہ علیہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ